موسیقی موسیقی جوان فلم کے پہلے سانگ کے بعد فلم کے دوسرے سانگ کا ٹائٹل ہوا ریویل سارو کھان کا فیوریٹ بنا یہ سانگ جہاں دوستو جب خود ایکٹر کہتا ہے کہ میری فلم کا یہ گانہ فیوریٹ ہے تو جاہر سی بات ہے کہ وہ گانہ کافی دمدار ہوگا جہاں دوستو ہم بات کریں جوان فلم کی ہم سب جانتے ہیں کہ جوان فلم سے ایک پریویو اور ایک گانہ ریلیس ہو چکا ہے پریویو میں سارو کھان کا دمدار اوتار دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا اور اس کے بعد جوان فلم سے اس فلم کا پہلا گانہ جندہ بندہ ریلیس کیا گیا تھا گانے میں سارو کھان کا لکھ ان کا سویک اور ان کا ڈانس دیکھ لوگوں نے کافی انجوائی کیا تھا لیکن تب ہی سے لوگوں کے من میں یہ سوال بنا ہوا ہے کہ اس فلم کا دوسرا گانہ آخر کب ریلیس ہوگا کب آڈینس اس فلم کا دوسرا گانہ دیکھ پائے گی تو فائنلی سارو کھان نے اس پر ایک بہت ہی بڑا ہنٹ دے دیا ہے دراصل ہم سب جانتے ہیں کہ سارو کھان ان دنوں اپنی فلم کا پرموشن ایک الگ ہی سٹائل میں کرتے ہیں وہ بھی ٹیوٹر پہ آس سار کے کے سیسن کے تھرو پتھان کے ریلیس کے ٹائم پر بھی سارو کھان نے ٹیوٹر پر آس سار کے کے سیسن کو رکھا تھا اور اب جوان کے ٹائم پر بھی سارو کھان آس سار کے سیسن رکھ رہے ہیں اور اسی سیسن کے درمیان سارو کھان نے فلم کے دوسرے گانے پر سپردہ ہٹا دیا ہے دراصل جب ایک یوزر نے سارو کھان کو پوچھا کہ جوان فلم میں آپ کا فیوریٹ گانہ کون سا ہے تو سارو کھان نے کہا کہ جوان میں تو سارے گانے بہت ہی اچھے ہیں لیکن پرسنلی میرا فیوریٹ گانہ ہے چلیاں ٹائٹل سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ گانہ کافی جبردست ہونے والا ہے گانے کا جو میوزک ہے وہ میوزک دیا ہے انیرود نے اور اس کی جانکاری بھی سارو کھان نے کچھ ٹیوٹ میں دے دی ہے لیکن اب سوال آتا ہے کس گانے میں سنگر کون ہوگا تو اٹکلے تو یہی لگائی جا رہی ہے کس گانے کا سنگر ارجیس سنگھ ہوں گے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بولیوڈ میں سارو کھان کا فیوریٹ سنگر ارجیس سنگھ ہے اور ان کے گانے کو وہ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سارو کھان کو جوان فلم کے سارے گانوں میں سے چلیا سنگ پسند آیا ہے اس گانے میں ہمیں نیان تارہ دیکھنے کو ملیں گے اور جس طرح گانے کا ٹائٹل ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ گانا ایک رومانٹک سنگ رہنے والا ہے اور جس طرح گانے کا ٹائٹل ہے